نمسکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل جنہیت میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ہریانہ میں ہو رہے کچھے کرمچاریوں کے ساتھ سو سڑ کو دیکھتے ہوئے ہریانہ سرکار نے بہت ہی بڑا قدم اٹھایا تھا اور ایک نومبر دو ہزار اکیسے ہریانہ کوسر روجگار نگم لیمٹیڈ کی شروعات کی تھی دوستو اس کا ادیس یہ تھا کہ جو ہریانہ میں کرمچاری کام کر رہے ہیں ان کرمچاریوں کے ساتھ جو سو سڑ ہو رہا ہے اور ان کو جو سرکاری بینیفیٹ ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے تو اس کو کہن کہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہریانہ سرکار نے کاؤسر روجگار نگم لیمٹیڈ کی سببات کی تھی کہ جو کرمچاری ہیں ان کا جو ہے ڈاٹا اس میں بھیجا جائے گا اور جو ہے کہ ٹھکے داری پرتاکہ ختم کر دیا جائے گا تاکہ جو ہے کرمچاریوں کا سو سڑ نہ ہو اور ان کی جو سیلری ہے ان کو پورا مل سکے اور جو بینیفیٹ ہے زرکاری ان کو سارا مل سکے دوستے اس میں ایک اور بات تھی کہ جو پہلے سے جو مطلب جو کرمچاری کہیں کام کر چکے ہیں ان کے پاس جو اسپیرینس ہے اسپیرینس کی بیس پر جو کرمچاری ہیں وہ پہلے کہیں کام کر چکے ہیں وہ لوگ اس پر ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو ان کی لیے مطلب جوب کا ایک بہت ہی اچھا سنائرہ موقع تھا کہ اس میں کانٹیکٹ بیس پر مطلب کی جوب لے سکتے ہیں لیکن دوستے کیا ہے کہ ان کرمچاریوں کے لیے بہت ہی بڑی سمسیاں ہو چکی ہے کہ جیسے کہ آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ روجگار نگم کے پورٹل پر درج نہیں مہار اسی بالمی کی سنسکریت انورسٹی کا نام دوستہ آپ کو بتا دے کہ یہ میٹر پورا ہے کیا دوستہ آپ کو بتا دے کہ جو مہار اسی بالمی کی سنسکریت انورسٹی ہے یہ اس انورسٹی میں پہلے جو ہے کچھ لوگ کرمچاری چکے ہیں لیکن جب وہ ہریانہ کاؤسو روجگار نگم لیمٹیڈ میں اپنا ریجسٹیشن کر رہے ہیں دوستو تو ان کا کیا ہے کہ اس جو ہے مہار اسی بالمی کی سنسکریت انورسٹی کا نام ہے اس میں ریجسٹر کیا ہی نہیں گیا ہے ہریانہ کاؤسو روجگار نگم لیمٹیڈ میں تو ان کو بہت زیادہ پروبلم آ رہی کہ جو ہے کہ ان کا جب تک اس میں نام ریجسٹر نہیں کیا جائے گا ہریانہ کاؤسو روجگار میں تب تک یہ لوگ اگر ان کے پاس اسپیریانس ہے بھی تو یہ جو ہے کہ اس میں اپنا عویدن ریجسٹیشن نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے سامنے بہت بڑی مسکل ہے تو یہ لوگ کافی ساری سکایتیں بھی کر چکے ہیں جو ہے کہ بھی بھاگوں میں یا پھر جہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ ادھکاریوں سے سکایت بھی کر چکے ہیں لیکن کوئی ادھکاری ان کو سننے کا ہے راجی نے وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ کی جو سمسیہ ہے وہ ہریانہ کاؤسو روجگاہ نگم ہی سنے گا وہی مطلب اس پہ جو ہے اس کی سمدھان کر سکتا ہے تو جب تک ان کا جو ہے کہ ہریانہ کاؤسو روجگاہ نگم لیمٹیڈ میں اس انیورسٹی کا نام ریجسٹر نہیں کیا جائے گا تب تک یہ بیچارے جتنے لوگ کام کر چکے تھے ان کے پاس اسپیریانس ہے پھر بھی یہ لوگ ریجسٹریشن نہیں کر سکتے ہیں کاؤسو روجگاہ ایک جگہ کی نہیں بہت ساری جگہوں کا ایسی ایسی سمسیہ ہیں اور اس میں جو یعنی جو پہلے سے کرمشاری کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ سمسیہ ہیں کیونکہ دوستوں کو بتا دیں کہ سرکار نے بولا تھا کہ جتنے بھی ہریانہ سرکار کے انڈر میں جو جتنے بھی کمپنی یا سنستہ یا انیورسٹی جتنے بھی ہیں سارے اگر سرکار کے کنٹرول میں آ رہے ہیں تو ان سر جو ہے کہ انیورسٹیوں کو یہ جتنے بھی کمپنیاں ہیں ان کو جو ہے کی اچار م ایس کی سائٹ ہے پورٹل ہے اس پہ ریجسٹیسن کرنا تھا کہ یہ جب تک اس پہ ریجسٹیسن نہیں کریں گے جو ہے یہ ساری کمپنیاں ہریجانہ کاؤسر روجگاہ اور جو ہے اچار ایم ایسکتی اس پہ پورٹل پہ تب تک وہ اپنے کرمچاریوں کا جو ہے اس میں ہریانہ کاؤسر روجگاہ میں ڈٹا نہیں بھیج سکتے ہیں تو ان کو ان کو سرکار ورہ بولا گیا تھا Stück کہ آپ جو ہے جلد جلد ان کرے جو ریجسٹیشن کرے تب ہی آپ کو جو ہے یوجر آئیڈیو پاسورٹ دیا جائے گا تب ہی آپ اپنی کرمچاریوں کا جو ڈاٹا ہے اس پہ آپ جو ہے کہ اپلوڈ کر پائیں گے تو ابھی جو ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ہیں وہ جو ہے کہ ابھی ریجسٹیشن نہیں کی ہیں اچار امیس کے پورٹل پر تو ان کو بہت ہی جو ہے کہ دیری ہو رہی ہے ان کے جو کرمچاری کام کر رہے ہیں وہاں پہ وہ چاہے کسی بھی سنزدہ میں ہوں تو ان کرمچاریوں کا ڈاٹا جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے اسی قرآن سے دیری ہو رہی ہے کہ جو سرکار نے بولا تھا کہ بھائی سبھی کرمچاریوں کا ڈاٹا ہریانہ کاؤسو روزگار میں بھیجئے تو جب تک وہ ریجسٹیشن نہیں کریں گے اپنی کمپنیوں کو اچار امیس کے بھی اف سائٹ پر تب تک تو آپ اپنے کرمچاریوں کا ڈاٹا اپلوڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اچار امیس اپنے پاس رکھتا ہے وہاں سے سرکار دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کرمچاری کہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کرمچاریوں کو بتاویے کہ جب تک وہ ریجسٹیشن نہیں کریں گے چار امیس کے بھی اف سائٹ پہ ان کا ڈاٹا ان کے کرمچاریوں کا ڈاٹا اپلوڈ نہیں کیا جائے گا ہریان کوسو روجگار نگم لیمٹڈ میں